نمسکر دوستوں میرا نام آسو توش آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اے ٹو جڈ ای پارٹس سالہ میں آج سے میرے ساتھ میں آپ یوپی ایس آئی یوپی ترپل اسی کی سپیشل ہنڈی کی کلاسز سٹارٹ کریں گے یہ ساری کلاسز آپ کی یوپی ایس آئی میں بھی بہت زیادہ یوسفل ہوں گی اور یوپی آپ کی ترپل اسی کے لیک پال کا اگزام سواست کرتا کر کرتا کا اگزام اور اس کے بعد میں ویڈیو کا اگزام بھی ہونے والا ہے راسی پراوی دیکھ ان سبھی اگزام میں آپ کی ہندی آنی کمپلسری ہے ہندی آئے گی ہی آئے گی اور یہ سارے جو بھی پائنٹ میں آپ کو پڑھاؤں گا جو بھی اس لئے بس پڑھاؤں گا وہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے جائے پر کسی بھی اگزام میں نہ پوچھے جائیں یہ آپ کے سبھی اگزام میں پوچھے جاتے ہیں میکسیم یوپی کے جتنے بھی اگزام ہوتے ہیں ان میں آپ کو یہ ملیں گے ہی ملیں گے تو آپ جو ہے میرے ساتھ میں اس کلاس کو کریے آپ لوگ امید کرتا ہوں سبھی کا پیٹ کا اگزام بہت ہی اچھا ہوا ہوگا اور سبھی کے مارکس بھی اچھے آ رہے ہوں گے جس سے اب آپ آگے کسی نہ کسی اگزام میں جرور بیٹھیں گے چاہے لیک پال ہو چاہے سواست کرتا کا ہو یا پھر کراسی پاوی دیکھو یا پھر کنیس سائک ہو اس کے بعد میں آپ کا اگزام ہونے والا ہے ویڈیو کا بھی جو ری اگزام ہوگا تو ان میں سے کسی نہ کسی اگزام میں آپ جرور بیٹھیں گے اگر ابھی سے آپ اچھے سے تیاری کرتے ہیں اور اچھے سے لگے رہتے ہیں تو آپ کا سیلیکشن پھر کوئی نہیں روک سکتا آپ کو ابھی سے ریگلر پڑھنا ہے ایک ایک ٹاپک کو اچھے سے پڑھنا ہے جیسے کی لیک پال کا اگزام نومبر میں ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کس طرح سے اس مہینے میں آپ کو پڑھنا ہے پھر اگلے مہینے میں کیسے پڑھنا ہے اور لاش ٹائم میں آپ کو کیسے ریویزن کرنا ہوگا لیک پال اور سواس کرتا کا اگزام دونوں ہوں گے ویسے ہی آپ کا UPSI کا اگزام بھی اکٹوبر اور نومبر ماہ میں ہونا ہے تو اس ٹائم تک بھی آپ کی اچھے سے اگر آپ پرپریشن ابھی سے آپ نے نہیں کی ہے اور ابھی سے آپ پڑھنا شروع بھی کر رہے ہیں تو ابھی انہیں اگزام کو آپ نکال سکتے ہیں پوری کوشش کریے آپ جس میں آپ کا نکل جائے اور سیلیکشن ہو جائے اب کی بار جو اگزام ہو رہے ہیں ان کی جلد سے جلد جوائننگ بھی دی جائے گی اور جلد سے جلد ان کو کمپلیٹ کرانے کی پوری کوشش بھی کی جائے گی تو یہ آپ کا بہت ہی سنہرہ موقع ہے جب آپ بہت ہی جلدی اور بہت ہی جلدی ٹائم سے نوکری پا سکتے ہیں تو پھر ہم آج ایک بہت اچھی کوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ بڑا لچھ پرابت کرنے کے لیے بس ایک مجبوث سوچ کی ضرورت ہوتی ہے یہی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے سب سے پہلے تو آپ کے اندر ایک آتمیسواس ہونا چاہیے اور آپ کے اندر دماغ میں سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ لچھ پرابت کرنا ہی کرنا ہے اس کے لیے مجھے جتنی بھی محنت کرنی پڑے مجھے کرنا ہے اور میں اتنی محنت کروں گا اور اس میں مجھے فائنل سیلیکشن لینا ہی لینا ہے چاہے لیک پال ہو سوچ کرتا ہو یو پی ایس آئی ہو ویڈیو ہو آپ ان سب بھی پوشٹ اچھی ہیں ان میں سے آپ جس میں بھی ہو چاہے کرسی پاوریدک آئے گا اور بھی سب اگزام آئیں گے کنے سایک میں آئیں گے تو پھر یہ سب ہی اچھے ہیں آپ جو بھی گورنمنٹ جو پائیں اس میں بہت ہی اچھا سب کچھ رہے گا آپ سب بھی اچھے رہیں گی تو اس لیے آپ یہ ایک سب سے پہلے اپنا لچھے سیٹ کریے کہ ہاں مجھے اس سال نوکری نکالنی ہے مجھے پانا ہی پانا ہے کسی بھی قیمت پہ مجھے دن رات ایک کرنا پڑے چاہے جو بھی کرنا پڑے میں اس کو کروں گا اور اس لچھے کو ضرور پرابط کروں گا اگر اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کمپلیٹ سلے بس میں ہندی کا پڑھاؤں گا اور جو ہے آپ کو اچھے سے ایک ایک چیز ایک ایک ٹاپک پڑھاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ جب پڑھے لیں گے اس کو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا دیکھیں گے آپ کی ہاں جو بھی ٹاپک میں نے پڑھایا ہے اس کو آپ کا ایک دم پیسک سے لے کر کے ایک دم اچھے لیول تک وہ آپ کا صحیح سے اچھے سے تیار ہو گیا ہے اس میں آپ کا کوئی بھی کوشن گلت نہیں ہو رہا ہے پھر دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم جانتے ہیں لیک پال کے بارے میں دیکھیں لیک پال کا پچھلے سال کا ہمارے پاس لے بس ہے جس میں ہمارا سامان ہندی میری بات مانیے گا آپ لوگ تو جیسے لیک پال کے لیے میں آپ کو بتا دوں جنہوں نے ابھی تیاری اب شروع کی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے میں اگر تیاری کرتا میں نے ٹوٹل ابھی تک آٹھ ایکزامس کوالی فائی کیے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گا میں پڑھے ہوئے ہیں کون کون سے چاہے وہ یو پی ایس آئی بھی ہے کوالی فائی اور آپ کے یو پی تر پیل ایس چی کے بھی بہت سے اگزامس میں نے کوالی فائی کیے ہوئے ہیں تو میں آپ کو کر تیاری کرتا تو سب سے پہلے میں اس منت ہندی اور سامان ہندی کے بعد میں گڑھت ان دونوں کو اچھے سے پڑھتا گڑھت کا سلیبس بہت ہی اچھے سے ان دونوں کو کمپلیٹ کرتا اور نیکسٹ منت میں میں سامان نگیان اور گرام سماج کا کمپلیٹ سلیبس پورا اچھے سے کمپلیٹ کرتا اور لاشٹ میں پھر جب نومبر کے جتنے بھی دن بستے اس میں میں دیلی پریکٹس سیٹ میکسیمم سارے پریکٹس سیٹ کو سالو کرتا تو اس میں یہی لگ بک سلیبس رہنے والا ہے لیکپال کے لیے اور اسی میں آپ کو جو ہندی ابھی ہم پڑھا رہے ہیں وہ ہندی بھی پوری امید ہے کیا آپ کی سواستے کرے کرتا کنس سائک میں تو آتی ہی آتی ہے اور بھی سبجیک اور بھی اگزامس میں سب میں آئے گی آئے گی تو آپ ہندی کو اس میں سے اچھے سے پڑھ لیجے گا جس میں آپ کے سب اگزامس میں یہ کام کرے گی اور یو پی ایس آئی کے لیے آپ کو ہم ایک الگ سے اسٹیٹیجی کا ویڈیو بنا دیں گے جس میں آپ کو ہم بتا دیں گے کہ اب جب بچے ہوئے دن میں آپ کیسے پڑھائی کریں کہ آپ بہت ہی اچھے سے اگزامس کو کوالیفائی کر لیں جس میں آگے فیجیکل اور دور کے لیے آپ کوالیفائی ہو جائیں چلیے دیکھتے ہیں اس کا سلیبس کیا ہے ہمارا اس کا سلیبس ہے ہمارا ہمیں اس میں الانکار پڑھنا ہے لیکپال میں رس پڑھنا ہے سماس پڑھنا ہے پرائیوچی پڑھنا ہے ویلوم پڑھنا ہے تدسم تدبع پڑھنا ہے سندھیاں پڑھنا ہے واقعانسوں کے لیے ایک سبد کا نرمان پھر اس کے بعد میں ہیں لوکوتیاں وہ محاورے یاد کرنے ہیں آپ کو پھر واقعانس سنسودن جس میں آپ کو لنگ وچن کارک کے اوپر بیشڈ اور کال کے اوپر اور ورتنی ستروٹی سے سمبندر کوششانس ہوں گے اور پھر انیکارتی سبدوں کو بھی آپ کو اس میں پڑھنا ہے دیکھتے ہیں چلتے ہیں ہم جانتے ہیں سبھی کے بارے میں آگے ہم ایک ایک چیز کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسے کی الانگکار جانتے ہیں کیا ہوتا ہے سبھی کے بارے میں جان لیں گے کس میں کیا کیا چیزیں آپ کو پڑھنی ہے جس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھئے گا سبسکرائب کر لی جائے گا آپ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی پتا چلیں گی جو آپ نے کبھی آس تک نہیں جانی ہوں گی دیکھئے الانکار کے بارے میں جانتے ہیں الانکار انگلیس میں جو انگلیس میڈیم کی لوگ ہیں انہوں نے سنا ہوگا فیگر آف اس پیچ فیگر آف اس پیچ کے بارے میں سنا ہوگا اس وہی چیز ہے ہندی میں ہمارا الانکار ٹھیک تو کیا ہے الانکار پڑھنے ہیں آپ کو الانکار کیا ہوتا ہے جس پرکار سمجھ لیجے آبوسڑوں کے دوارہ سریر کی صوبہ میں بردی ہوتی ہے اس طرحیاں جو ہے آبوسڑ پہنتی ہیں سریر کی بردی ہوتی ہے اس سے دوارہ اسی پرکار سبدگت اور اردگت چمتکار کے لیے اردگت چمتکار کے لیے کعوی کی صوبہ میں بردی ہوتی ہے کس کے دوارہ الانکار کے دوارہ دو پرکار کے ہوتے ہیں جو دو پرکار کے آپ اس میں پڑھیں گے دو یا تین پرکار کو علنگکاروں کو آپ پڑھیں گے مخیتہ ہوا دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہمارا پڑھیں گے ہم لوگ سبدہ علنگکار اور دوسرا ہم پڑھیں گے ارثہ علنگکار اور ایک تیسرا علنگکار جس کے بہت کم پوچھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے عبیاء علنگکار اب اس میں سبدہ علنگکار کیا ہے جیسے صبح بڑھائی جا رہی ہے تو اس میں کیا ہوگا سبدوں کے دوارہ جہاں پر سبدوں کے دوارہ کعوے کی صوبہ بڑھ رہی ہوگی وہ اس کو ہم سبدہ لنکار کہیں گے آردھ کے دوارہ کعوے کی صوبہ بڑھ رہی ہوگی تو اسے ہم آردھ لنکار کہیں گے اور آردھ اور سبد دونوں کے دوارہ جس میں بڑھ رہی ہوگی اسے ہم سبد اور آردھ دونوں کے دوارہ بڑھ رہی ہوگی اس کو ہم اُبھی آلنکار کہتے ہیں اب ایک اگزامپل ہم آپ کو اس میں بتا دیتے ہیں ایک اگزامپل بتاتے ہیں ایک پیج ایٹ کر لیں یہ ایک 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 کا کسی نہ کسی ایگزام میں پوچھا گیا ہوگا اب دیکھیں یہ آپ کا ایک ایگزامپل ہے الانکار کا یہ چوپائی دے رکھی ہے کیا ہے مدد مہی پتی مندر مندر آئے سیوک سچیو سمنت بلائے یہ آپ کی ایک چوپائی دے رکھی ہے اب اس میں دیکھئے اس میں مدد میں ماں پھر یہ مندر میں بھی ماں تین بار آیا ہے ماں پھر اس کے بعد اس سیکنڈ والے میں دیکھئے سیوک سچیو سمنت لپسا دیکھئے تین بار آیا گیا ہے اسی طرح سے یہی چیز جو ہے یہ پڑھنے میں اچھا لگ رہا ہے یہیں اس کی صوبہ بڑھا رہے ہیں مدت مندر محیپتی محیپتی مندر آئے سیوک سچیو سومنت بلائے تو یہ دیکھیں اس میں تین بار سا سے عورتی ہو رہی ہے یہ ہے آپ کا سب دو کے دوارہ سب دا الانکار ہے سب دا الانکار ہے یہ ایک اگزامپل ہے اس طرح سے آپ کو ہم الانکار کے بارے میں پڑھائیں گے پھر آگے جانتے ہیں رس کے بارے میں رس کیا ہوتا ہے رس آپ نے جانا ہوگا انگلیس میڈیم والے سینٹیمنٹ سینٹیمنٹ کے بارے میں پڑھا ہوگا انہوں نے انگلیس کرامر میں تو اب جیسے دیکھیں جس پرکار سے بھوجن جب مکھ میں ڈالا جاتا ہے تب انیک پرکار کے ہمیں سواد ملتے ہیں کہیں کھٹا کوئی چیز میں کوئی میں میٹھا کوئی میں کڑوا تیکھا سب طرح کیا ہمیں سواد الگ الگ پتا چلتے ہیں ٹھیک اسی پرکار جان لیجے کہ کوئی بھی کاوے کاوے کے پڑھنے سے ہمیں انیک پرکار کے آنند کی پرابتی ہوتی ہے کوئی بھی ہم کاوے جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں انیک پرکار کے آنند کی پرابتی ہوتی ہے تو وہی آنند جو ہوگی جس پرکار کا آنند ہمیں کوئی بھی کاوے پڑھنے سے ملے گا وہی آنند جو ہے وہ ہمارا اس میں رس ہوگا ہمارے اردہ میں کوئی نہ کوئی آنند کی جو ہے ہمیں پرابتی ہوگی اور وہی جو ہے رس ہوتا ہے تو اب اس میں دیکھیں جیسے ہم لوگ کتنے پرکار کے رس ہوتے ہیں یہ پڑھیں گے ہم اس میں گیارہ پرکار کے گیارہ پرکار کے رس کو پڑھیں گے ہم اب اس میں مکھ رس بہت سارے ہیں جیسے سرنگار رس اور اس کے بعد کرون رس یہ سبی کے بارے میں ہم آپ کو پڑھائیں گے روندر ویر رس ویر رس مہارانہ پتاب کی کہانیوں میں جو ہے ان کے قویتائیں ہیں جو بھی ان میں آپ کو بہت سارے ویر رس ملیں گے سینیکوں کے لیے لکھی گئی قویتائیں ہیں ان میں بھی اس رس کا اپیوک کیا جاتا ہے پھر ایک ہاتھ سے رس بھی ہوتا ہے جو قویتائیں ہاتھ سے رس کے لیے ہوتی ہیں ہمیں ہسی آتی ہے تو پھر وہ ہمیں اس میں ہاتھ سے رس ہوتا ہے ٹھیک تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں بھی ہم آپ کو اس میں سارے کے بارے میں پڑھائیں گے اچھے سے سبی کے بارے میں ایک زامپل بھی دیں گے اب دیکھیں اس میں ایک ہم آپ کو بتاتے ہیں عطبوت رس کا ادھارن کیا ہے اس میں دیکھے گا اس کو پڑھئے دیکھ یا سودا سیسو جب آپ نے دیکھا ہوگا سری کشنا اس میں دکھایا گیا ہے یہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا تو دیکھ بھی لیجے گا اس میں کیا ہے جب یہ مٹی کھا رہے ہوتے ہیں کرشن بھگوان تب پھر ان کے موہ میں دیکھتی ہیں یا سودا ماتا تب ان کو کیا ہے ان میں پورا برمہانڈ دکھائی دے جاتا ہے پورا سارے پرتوی اور سورے اور سارا پورا برمہانڈ اس میں انہیں نظر آتا ہے چھڑ بھر کے لیے تو اسی کے ہی چیز کو لکھا ہوا ہے کیا ہے دیکھ یا سودا سیسو کے مکھ میں سکلوی سکیم آیا چھڑ بھر کو وہ بنی اچیتن ہلنا سکی کو ملکایا اب اس میں آشر ان کو ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے عدبوترس ہے اس میں عدبوترس کی بات ہو رہی ہے عدبوترس بتایا جا رہا ہے اس میں ان کو آشر کی انبوتی ہو رہی ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک چھڑ سیسو کے مکھ میں پورا برمہانڈ سمایا ہوا ہے تو یہ آشر رہس کا ایک ادھاران ہے رہس یہاں پہ ہوگا لکھا ٹھیک یہ آشر رہس کا ادھاران ہے اس طرح سے آپ کو ہم پورے رہسوں کے بارے میں پڑھائیں گے پھر آتا ہے سماس کے بارے میں جانئے یہ ہمارے اس لیبس میں ہے سماس اقلا نمبر سماس دیکھئے سماس کے بارے میں جان لیتے ہیں کیا پڑھیں گے اس میں ہم یہ سبھی چیزوں کو میں ایک مہینے میں آپ کی کمپلیٹ کرانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک مہینے میں اتنے اچھے سے اس کو پڑھا دیا جائے کہ آپ پھر دوبارہ جندگی میں اسے کبھی نہ بھولیں اور کہیں بھی آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑھیں میں اس کو آپ کو سب ایک دم سٹینڈرڈ بک سے اور ایک دم اچھے سے ہی اس کو سب چیزیں بتاؤں گا سماس کیا ہے جب دو اور دو سے ادھیک سبدوں کے یوگ سے جب ایک نیا سبد بنایا جاتا ہے سبدوں کو بنایا جاتا ہے تو وہ سبد کیسا ہوتا ہے سماسک سبد کہلاتے ہیں اور اسی سبدوں کو جوڑنے کو کہا جاتا ہے سماس کہا جاتا ہے سماس سے جان لیجے کوئی بھی ارث نہیں بدلتا کوئی بھی سبدوں کو جوڑا جاتا ہے دو سے زیادہ سبد یا دو سبدوں کو جوڑا جائے گا تو ان کا ارث نہیں بڑھلے گا لیکن ان کے آکار میں کمی آ جائے گی جیسے کی اب اس میں کیا ہے ارث نہیں بدلے گا ارث نہیں اور آکار میں کمی اب جیسے بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کو چھوٹا کرنے کے لیے سماس کا استعمال کیا جانے لگ گیا اگزامپل ایک دیکھ لیتے ہیں ہم کیا ہے گگن چمبی گگن چمبی ایک سبد ہے آپ کا اب اس سبد کو کن چار سبدوں سے بنایا گیا کیا ہے گگن چمبی کا مطلب ہوتا ہے گگن کو چومنے والا بہت اوچا چک چومنے والا بہت اوچا پہاڑ ہوگا اس کو کہا جائے گا عمارت بھی کہا ہی جاتی ہیں بہت کی گگن چمبی ہے بہت ہی اوچی عمارت ہوگی اسے بھی بولا جائے گا تو یہ گگن چمبی دیکھیں یہ چار سبدوں کو ملا کر کے ایک سبد بنا دیا گیا اب اس کا بھی عرث وہی ہے اب ہم اس کی جگہ پہ لکھیں گگن کو چومنے والا تو یہ اس کا بھی عرث وہی ہے لیکن اب اس کو ہم ان چاروں کو چھوٹا کر کے گگن چمبی ہم نے ایک سبد بنا لیا تو یہی سماس ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے زیادہ سے عدی سبدوں کو یا دو سبدوں کو ملا کر کے ایک سبد بنا لیا آسانی کے لیے بھی اور ہمارے کاوی کی سندرتہ بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم اس طرح کے سبدوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں ارتھ جو ہے وہ ہمارا پونڈ ویدت رہے گا وہ نہیں بدلے گا اور دیکھ لیجئے ایک اور ایک جامپل آپ اس میں دیکھتے ہیں رس بھرا رس بھرا ہے تو اس میں کیا ہوگا رس سے بھرا رس سے بھرا تو پھر اس میں دیکھیں ان تین کو ملا کر کے بھر بنا دیا گیا رس بھرا ارتھ نہیں چینج ہوا اس میں چار کو ملا کے بنایا گیا تھا اسی طریقے سے اور بھی آپ کو چیزیں ہم اس میں بھی بتائیں گے سمجھ میں آ گیا ہوگا جہاں تک امید کرتا ہوں سماس آپ کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے ساتھیوں کو اور لوگوں کو بھی اس میں جوڑیے گا جنہوں نے چاہے یو پی ایس آئی کا بھی فارم بھرا ہو یا کسی کو بھی یہ ویڈیو سیئر ضرور کریے گا اگر آپ کو اس سے کچھ بھی بینیفٹ ہوتا ہے اور لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ نئے ہیں تو پھر اس کے بعد میں جانتے ہیں ہم پریہ آوچی کے بارے میں پریہ آوچی کے بارے میں بہت لوگوں نے سنا ہوگا جنہوں نے نہیں سنا ہے یا انگلیس میڈیم والے ہیں انہوں نے نہیں ابھی تک پڑھا ہے ان کے لئے بتا دیں اس کو کس سینو نیمز سینو نیمز کے بارے میں جانتے ہوں گے آپ لوگ انگلیس میں پڑھا ہوگا سینو نیمز ورڈ ٹھیک سینو نیمز ورڈ ہوتے ہیں کیا سمان ارث یہ ہیں سمان ارث ایک سمان ارث جن کا ہوگا وہ پریہ آوچی سبد کہلاتے ہیں کوئی بھی ایک کا ہوگا ارث میں سمانتا رہتی ہے لیکن ان کو استعمال جو ہیں الگ الگ کیا جاتا ہے جیسے کی آپ کو ایک 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 جامپل ہم بتا دیں اگنی اگنی کے پریہ آوچی آگ بھی کہیں گے اس کو ہم انل بھی کہتے ہیں اور پاوک بھی کہتے ہیں پاوک اور جوالہ بھی کہتے ہیں یہ سب اگنی کے پریہ آوچی ہیں ٹک کون سے آگ انل پاوک جوالہ لیکن سب کا ارث وہی ہے چاہے آگ کہی ہے چاہے اگنی کہی ہے چاہے پاوک کہی ہے چاہے جوالہ کہی ہے ان سب کا ارث ایک ہی ہے اور یہی سبد جو ہیں سینو نیمز ورڈ کہلاتے ہیں ان کا اپیوک آگے جیسے جیسے آپ پڑھتے رہیں گے تو جب نئے نئے سبدا آپ کے سامنے آتے رہیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آتا رہے گا کہاں پہ کس کا اپیوگ کرنا ہے کس کا اپیوگ نہیں کرنا ہے جیسے دیکھئے پانی اور جل پانی اور جل کے بارے میں آپ کو بتا دیں آج تک سائدہ بہت سارے لوگ سوچنے ہوں گی یہ تو پر ایک ہی چیزیں ہیں لیکن ہم دیکھئے جس جگہ پہ ہم سدتہ کی بات کریں گے اس جگہ پہ دیکھئے ہم کہیں گے جل کے بارے میں کریں گے جہاں پوجہ کی بات ہوتی ہے کہیں پہ بھی ہوگا تو اس جگہ پہ ہم کہیں گے جل لے کے آئیے جل چڑھائیے دیکھتے ہوں گے کہتے ہوں گے اور پانی کا استعمال کس جگہ کیا جاتا ہے جن کی مجھے زگہ مرتی ہو جاتی ہے اس جگہ پہ پانی کا استعمال کیا جاتا ہے کنہیں پانی دینا ہے ٹھیک تو یہ چیزیں دونوں سدھ روپ میں سدھ روپ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے تو نورملی یوز کرتے ہیں لیکن جو ہنڈی میں جو بولا گیا ہے اس طرح سے یہ استعمال کیا جاتا ہے پھر آگے بڑھیں گے تو ہم ویلوم سبد کے بارے میں پڑھیں گے پھر ویلوم سبد جو ہے وہ کہلاتے ہیں انٹونیمز انٹونیمز انٹونیم سبد جو ہے وہ ہمارے ویلوم سبد کہلاتے ہیں یہ وپریت والے سبد ہوتے ہیں الٹے ہوتے ہیں الٹا سبد ارث بتانے والے ہوتے ہیں ان کو الٹا ارث کہتے ہیں کسی ایک سبد کا وپریت یا پھر الٹا بتانے والے سبد کو ویلوم سبد کہا جاتا ہے ان کو ایک اور نم ہوتا ہے وپریت وپری تارتھک سبد بھی کہا جاتا ہے ان کو یہ بھی لکھ کے آ سکتا ہے آپ کا کہیں انٹونیمز بتانے ہوں گے اس میں آپ جیسے اس میں ایک جامپل آپ بہت سارے الٹے سیدھے سنے ہوں گے آپ نے جیسے دن کا ہوتا ہے رات یہ پڑھا ہوگا آپ نے دن کا رات بہت لوگو آتا بھی ہوگا یہ سب چیز انٹونیم کا کیا ہو جائے گا انٹونیم کا پراثم اور پراثم اندکار کا اندکار کا آپ کا پرکاس ہو جائے گا یہ سب اس کے اپوزیٹ اس طرح سے ہو جائیں گے چاہے پرکاس کا اندکار ہوگا اور اندکار کا پرکاس اپوزیٹ ہوگا ویسے دن کا رات رات کا دن ہو جائے گا انتیم کا پرتم پرتم کا انتیم ہو جائے گا اس طرح سے آپ ویلوم سبت بھی آپ کو پڑھائے جائیں گے جو امپورٹنٹ ایکزام میں آئے ہوئے زیادہ تر ہیں وہ آپ کو میں سارے بتا دوں گا پوری کوشش کروں گا کہ جتنے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایکزام میں آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو سارے بتا دیں جو جس میں آپ کو کوئی بھی ایکزام میں کوئی کوشن نہ چھوٹے اب آتا ہے پھر آگے آپ کا تدبہ و تدسم اب تدبہ و تدسم کے بارے میں بتائیں تو آپ کو اب تدبہ و تدسم کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تدسم تدسم جان لیجے کیا ہے تد پلس سم ہماری ہندی بھاتہ کس سے بنی ہوئی ہے سنسکرٹ سے بنی ہوئی ہے تو سنسکرٹ سے جب بنی ہوئی ہے ہماری بھاسہ تو جو سبد سنسکرٹ سے ڈاریکٹ ہمارے میں لے لیے گئے ہیں ہندی سب بھاسہ میں لے لیے گئے ہیں نہیں پریورتن کیا گیا ہے کچھ بھی وہ سب بھاسا کو جو کہتے ہو پرستوت ہوتے ہیں ہمارے ہندی بھاسا میں ان سب بھاسا کو ہم تت سم سبت کہتے ہیں کیا کہیں گے تت سم کہیں گے تت پلس سم تت مطلب جیسے کہ تیسے سم مطلب سمان اسی سمان ہمیں لے لئے گئے ہیں سنسکرٹ سے ہندی بھاسا میں انہیں ہم تت سم کہیں گے جیسے کی ایک جامپل آپ کو ہم بتا دے تدسم والے سبدوں کا اگنی اگنی سنسکت سبد ہے جو کی ہمیں ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے پھر ورسا اور پھر اس کے بعد کرشن یہ ہمارے سنسکت کے سبد ہیں جو کی ہمارے ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو ان سبدوں کو کیا کہا جائے گا تدسم کہا جائے گا جو کی ہمارے سیدھے سنسکت سے لے کر کے ہندی ورسا میں لی جائے گئے ہیں اب تدبھاؤ تدبھاؤ کو بہت اچھا طریقہ ہے یاد کرنے کا تدبھاؤ پلس بھاؤ سے یہ ہوتا ہے سندی بچھیت کرنے گے اگر یہ تدبھاؤ آ جائے گا سندی بچھیت بھی ہم آپ کو پڑائیں گے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا这个 کا سندی بچھیت کیسے ہو رہا ہے اب تدبھاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے متلب کی کسی چیز سے بنا ہوا اعتنو ہوا وکست� یا پھر اتپن یا اس سے اتپن اب جو سنسکرٹ کے سبد ہیں ان سے جو اتپن ہو کے ہمیں ہندی بھانسہ میں سبد لیے گئے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے تدبہو کہیں گے سنسکرٹ کے جو عرس سبد ہیں ان کو ہم نے لیا ہندی میں جیسے کی اگنی اگنی سے ہم نے بنا لیا اپنے ہندی میں آگ اب آگ بنا لیا تو اب آگ جو ہو گیا یہ ہمارا ہندی کا سبد ہو گیا اور یہ ہو گیا ہمارا تدبہو تو یہ وکسٹ ہوا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا آنگ ورسہ بارس بارس آپ نے سنیا ہے کہتے ہوں گے بولتے ہوں گے بارس ہو گیا پھر اس کے بعد کرشن کی جگہ پر کرشنا سنا ہوگا اندھیرا اندھیرا ہے اندھیرا اندھکار اندھکار ہو گیا اندھکار سے اندھیرا آپ کا بن گیا اندھکار سنسکت کا سبد ہے اندھیرا ہمارا ہنڈی کا سبد ہو گیا اس طرح سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی پھر آگے بڑھیں گے سندھی کے بارے میں بتا دیں ہم آپ کو سندھی کے بارے میں پڑھیں گے تو سندھی کے بارے میں کیا ہوتا ہے سندھیاں کیسے ایک ایک چیز آپ کو ہم اچھے سے ڈیپ لی پڑھائیں گے جس میں آپ کا ایکزام میں کوئی بھی کوشن گلت نہ ہو اور بہت اچھے سے آپ سیکھ لیں کیونکہ یو پی کے جتنے بھی ایکزام ہوتے ہیں ان میں سمیں آپ کو یہ سب کوشن ملنے کو ملتے ہی ہیں تو وہ بار بار آپ جس میں نہ پڑھنا پڑے آپ کو ایک بار میں اچھے سے سمجھ میں آ جائے تو ان کلاس کو جوائن جرور کر لیجے گا ڈیلی صبح نو بجے کلاس آئیں گی سام کو آپ کو ٹیلی گرام پہ اسی چیز کا میں ٹیسٹ بھی کرواؤں گا ٹیلی گرام کا چینل جرور جوائن کر لیجے گا آپ اس میں لنک دے رکھا ہو گا اس کو جوائن کر لیجے گا اس میں آپ کو نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گا جیسے ہی ویڈیو پڑھتا ہے ساتھ میں ڈیلی صبح کو نو بجے کوئیز ہوگا اس سے آپ کو بھی ڈیلی کرنٹ ایفیر بھی اس میں پڑھتا ہے آپ کو اس میں کرنٹ ایفیر کے ایمپورٹنٹ کوشن دس بارہ میں ڈال دیتا ہوں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو اس سے آپ کی اچھی تیاری ہوتی رہے گی سندھی کیا ہوتا ہے سندھی کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے ہندھی بہت سامنے تو سندھی ہوتا ہے نئے سبدوں کے نرماڈ کے لئے اور سبدوں کے ارتھ قرأ بالکل کیا جاتا ہے نئے سبدوں کو ملا ملا کر ہمارے نئے سبدوں بدائے گئے تو اس میں جس میں ہمیں دوڑھائی لاکھ ورڈ ہیں تو اس میں کیا سندھی کا استعمال کر نئے سبدوں سارے بنائے جاتے ہیں کس لئے سندھی نئے سبدوں کا استعمال کرنے کے لئے 對了 لما سے پوچھیں گے تو نہیں بتا پائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے سندھی آتی ہوگی ان کو مانتا ہوں میں بہت لوگوں کو آتی ہوگی لیکن بہت سارے لوگ یہ نہیں بتا پائیں گے کہ سندھی کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے اور کیوں آیا تو سندھی کا استعمال ہمارا کیا جاتا ہے نئے سبدوں کے نرمان وہ سبد کا ارث بتانے کے لیے سبد کے ارث کو بتانے کے لیے کیا جاتا ہے آپ پوچھ لی جائے گا بہت سارے لوگ نہیں بتا پائیں گے پتا ہے چلے ہو سکتا ہے کوشن صحیح کر لے جائیں لیکن اصلی چیز جو ہے یہ نہیں بتا پائیں گے اگر یہی کوشن آ جائے تو تو یہ چیز ہو گیا اب سندھی ہوتا کیا ہے سندھی کا مطلب میل سنیوگ سمجھاؤتا یہ سب سندھی کا مطلب ہے ٹھیک اب دیکھئے اس کا وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو ڈیفنیشن کیا ہے دو ورنوں کے میل سے اتپنویکار کو ویاکرن میں سندھی کہا جاتا ہے یہ ڈیفنیشن ہو سکتا ہے کچھ لوگ کو پتا ہو دو ورنوں کے میل سے اتپنویکار کو ویاکرن میں کہا جاتا ہے سندھی یہ رٹی رٹائی ڈیفنیشن ہے لیکن ارث سمجھنا ہے اصلی میں تو وہ یہ ہے نئے سبدوں کے نرمار کے لیے سبد کے ارث کو بتانے کے لیے سندھی کا استعمال کیا جاتا ہے ایک اگزامپل آپ کو بتا دیں جیسے دیکھئے ایک دیو سبد ہے پھر ایک آلے سبد ہے ان دونوں کو جوڑ کر کے ہم نے بنا دیا دیوالے اس میں دو سبدوں کو میل کیا گیا آ پلس بڑا یہ دونوں مل کر ہمارے بڑے آ ہو گئے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اچھے سے بتائیں گے سندھیوں کے بارے میں تین پرکار کی سندھیاں ہوتی ہیں سور سندھی وینجن سندھی اور ہماری تیسری ہوتی ہے ویسرگ سندھی ان سبھی کے بارے میں جو بھی ایمپورٹنڈ ریفورمیشن ہے وہ سب کو آپ کو ہم بتائیں گے اور سب سے پہلے ہم سندھی کی کلاس اسٹارٹ کریں گے کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ہم کو کنفیوجن رہتی ہے کہ یہاں سندھی سار بہت اچھے سے نہیں سمن میں آتی ہے اس لئے ہم آپ کو سندھی سب سے پہلے بتا دیں گے پڑھا دیں گے جس میں آپ اچھے لمبے سمیں تک اس کی پریکٹس بھی کر سکیں جو کنفیوجن ہو آپ دوبارہ اگر آگے ہم پھر کوش اس میں کروائیں گے پریکٹس کروائیں گے تو اس میں بھی آپ کو ہم بتاتے چلیں گے کہ یہاں سندھی میں کیا کیا چیزیں ہیں کنفیوجن ہو رہی ہیں لوگوں کی آپ مجھے ٹیلی گرام پہ ملنک پہ میسج کر دیجئے گا میرے پرسنل نمبر پہ تو پھر اس میں ہم آپ کو بھی سمجھاتے چلیں گے پھر آگے دیکھتے ہیں واقعانس کے لیے ایک سبد کیا ہوتا ہے کم سے کم سبدوں میں ادھگ سے ادھگ ویچاروں کی عویویکٹی کے لیے واقعانسوں کے لیے ایک سبد کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کی ایک پورا واقعانس کے لیے دے دیا گیا اب ہم اس کو ایک سبد میں بتا دینا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیزیں سبد جو ہے اس اب کا ایک سبد یہ ہوتا ہے جیسے ایک جامپل بتائیں گے ابھی اور اچھے سمجھ میں آ جائے گا ایک جیسے یہ بھی چاند لیجے کی واقعانسوں کے ایک لیے ایک سبد میں پرائیا سنسکت سبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہماری ہندی میں جتنے سبد ہیں ان کو ملا کر کے ایک سبد بنایا جاتا ان کو سنسکت میں ایک سبد بتا دیا جاتا ہے جیسے ایک جامپل آپ کو بتا دیں جو پہلے کبھی نہیں ہوا کبھی نہ ہوا ہے اب یہ اس کا کیا ہوتا ہے ایک سبد ابود پورو اب دیکھیں اتنے سبدوں کو ملا کر کے ایک سبد بنا اس کا کیا ابود پورو مطلب کہیں ہمیں یہ نہ لکھنا پڑے جو پہلے کبھی نہ ہوا اس کے جگہ پہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں ابود پورو لکھ دیں گے بس بس جگہ میرا ہمارا کام چل جائے گا تو یہی ہے واقعانس ہے یہ آپ کا ایک واقع کا انس ہے اس کے میں یہ ہمارا واقعانس میں ابود پورو ہو گیا اس کا لیے ایک سبد ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے دھرتی اور آکاس کے بیچ کا استحان انترچ اب کہیں پہ آپ بہت بڑا سنٹنس لکھیں گے دھرتی اور آکاس کے بیچ کے استحان جو ہے انترچ جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی استعمال کریں کہ بیچ میں بہت ساری بائی ہوئے یا کھالی استحان ہے تو اس کو ہم انترچ کہیں گے تو اس چیز کے لیے ایک سبد کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کا واقعانس کے لیے ایک سبد انکویں بھی آپ کو important جو جو چیزیں ہوں گی وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں گے پھر دیکھیں گے محاولے اور لوکوتیاں ان کے بارے میں جانتے ہیں اب محاولے لوکوتیوں کے بارے میں انگلیس میں اس کو کیا کہتے ہیں idioms and phrases idioms and phrases کہا جائے گا یا پھر ان کو sayings بھی کہتے ہیں انگلیس میں sayings بھی کہلیں گے اب تو idioms and sayings یا phrases لوکوتیاں لوکوتیوں کو آپ کہاوتیں بھی کہیں گے کہاوتیں بھی لکھا مل جائے گا کہیں کہیں آپ کو تو یہ لوکوتیاں ہوں گی یا کہاوتیں ہوں گے oblique کر لیجئے محاورے الگ ہوتے ہیں اب محاورے کون کیا ہوتے ہیں وہ واقعات واقعانسوں کو کہا جاتا ہے جو سامان انہیں واچارت نہیں پرکٹ کرتے مطلب محاورے میں جو کہا جا رہا ہے وہ اس کا ارث ویسا ہی نہیں ہوگا ٹھیک اس کا ارث کچھ الگ ہی بتائے گا محاورے کے حساب سے ارث الگ بتاتا ہے الگ بتائے گا ایک پیج ایٹ کر کے بتاتے ہیں آپ کو ہم اس کے بارے میں ٹھیک اب اس میں کیا ہوگا الگ ارث بتائے گا آپ جیسے کی ایک آپ کو اگزامپل بتا دیتے ہیں اقل کا دسمن ہونا دسمن ہونا اب اقل کا دسمن ہونا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ریالٹی میں نہیں ہے اقل کا وہ والا نہیں اس کا مطلب ہوگا یہ نہیں سمجھئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے مورک ہونا مورک ہونا ٹھیک اس کا مطلب ہو جائے گا مورک ہونا اب انبوہ کی کوئی بات ھیک ہے کھیں ہم آگے جانتے ہیں لوکوتیاں اور کہاوتوں کے بارے میں لوکوتیاں اور کہاوتیں کیا ہوتی ہیں ان کو بھی ہم پڑھیں گے اچھے سے انبوہ کی کوئی بات اگر سمچھے پ میں کہی جاتی ہے تو وہ ہماری لوکوتیاں یا کہاوتیں ہوتی ہیں سندر اور پرباوسالی چمتکارک ڈھنگ سے کہی جاتی ہیں یہ سب باتیں جیون کے انواؤں کے آدھار پر انہیں بتایا جاتا ہے جیسے کی آپ دیکھئے یہ جو ہیں کمپلیٹ ہوتی ہیں جیسے کی محاورے جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں اپنے آپ میں ایک سنٹنس لیکن یہ لوگ ہوتی ہیں اور کہا ہوتے ہیں ہماری کمپلیٹ ہوتی ہیں ایک اگزامپل جانتے ہیں جیسے اپنی کرنی پار اترنی یہ ایک کمپلیٹ سنٹنس ہے کرنی پار اترنی اترنی یہ اپنے کرم کا فل سویم ہی بھوگنا پڑتا ہے اس کا ارث ہوگا تو یہ آپ کی ایک کہاوت یا لوگ ہوتی ہیں اس طرح کے کوششن بھی آپ کے آئیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے یا پھر آپ کو بتا دیا گیا اپنے کرم کا فل سویم بھوگنا بتا دیا جائے گا اس میں پوچھا جائے گا کہ یہ ہے کس میں سے اپنی کرنی پار اترنی اس میں سے ایک آپسن ہوگا جس میں آپ کو اپسن پر ٹک کر کے بتانا ہوگا جیسے ہی اس میں تھا محوروں میں اکل کا دشمن ہونا مورک ہونا بتا دیں گے ایک اپسن دے دیں گے یا پھر ایک اپسن دیں گے بہت چطور ہونا ایک بول دیں گے بہت دیمان ہونا یا ایک کہہ دیں گے سادان ہونا کچھ بھی ایسے کر کے چار اپسن دے دیں گے تو اس میں آپ کو ایک مورک ہونا اٹ پر ٹک لگانا رہے گا پھر اگلا ٹاپک آتا ہے واق کے سودھن سودھن نہیں ہوگا سنسودھن ہوگا ٹک واق کے سنسودھن واق کے سنسودھن مطلب گلت واق کی ہوں گے ایرر کریکشن والا اس میں رہے گا آپ کا اس میں ایرر بتانی رہے گی آپ کی تو اس میں آپ کیسے بتائیں گے اس میں ایرر کین کین چیزوں پر دے رکھا ہے ہمارے سلیبس میں اس میں ہمارے سلیبس میں دے رکھا ہے لنگ کے آدھار پر وچن کے آدھار پر کارک کے آدھار پر کال کے آدھار پر اور ورتنی کے آدھار پر لنگ کے آدھار پر آپ نے پڑھائی ہوگا ایک وچن پولنگ اور اس تری لنگ آپ نے پڑھ رکھا ہوگا دو سب دو ہی لنگ مانے گئے ہیں ایک پولنگ اور ایک اس تری لنگ ٹھیک یہ ہو گیا اس میں کی آدھار پر ہوگا جیسے کہیں پر دے دیا گیا گاؤں کی سیکڑوں اس تری پورس یہاں کام کرتے ہیں اب اس میں ایرر کیا ہے دیکھیں لکھتے ہیں آگے تب آپ کو زیادہ اچھے سمجھ میں آ جائے گا اور ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اس کو لائک کر لیجے سبسکرائب کر لیجے اپنے ساتھیوں کو بھی اور جوڑ لیجے جو UPSI کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر جو اور بھی کسی اگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور آپ کے مطر ہیں اور آگے تیاری ہندی کو اچھے سے پڑھنا چاہتے ہیں ہندی میں پورے میں سے پورے نمبر لانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو جرور جوائن کر لیں جو بھی ٹاپنگ میں پڑھاؤں گا وہ ان کو اکتم اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اور ان کے کبھی گلتیاں نہیں ہوں گی اب دیکھیں اس میں کیا ہے گاؤں کی نہیں ہوگا یہاں پر کیا ہوگا گاؤں کے گاؤں کے سیکڑو یہی گلتی ہے اس میں اس طرح سے آپ سے کوشن پوچھا جائے گا سیکڑو اس طریق پرس یہاں کام کرتے ہیں یہ ہو جائے گا یہاں پر کی یہی گلتی ہے یہ تھی آپ کی لنک کے آدھار پر گلتی پھر اس کے بعد وچن وچن کے آدھار پر ایک وچن اور بہو وچن آپ نے پوچھا جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ ایک وچن ہوتا ہے اور بہو وچن وچن اور بہو وچن اب اس میں کیا ہے ایک وچن جیسے لڑکے لڑکے جو ہے یہ ہے آپ کا بہو وچن ہے اس کا ایک وچن کیا ہوگا لڑکا ایک لڑکا ہوگا جیزے کے پہ وہاں پہ وہ ایک وچن ہو گیا جہاں پہ بہت سارے لوگ ہو گئے گروپ میں لوگ ہو گئے وہ بہت وچن ہو گیا سبد تو یہاں پہ لڑکا اور لڑکے یہ اس طرح سے پتا چلے گا کوئی سنٹنس میں آپ کو لڑکا دے دیا گیا لیکن وہ بہت وچن کا سبد ہے اس میں آپ کو لڑکے کرنا تھا اس طرح گلتی ہو سکتی ہے کارک ہے اس میں کارک کا استعمال کیا جائے گا تو اس میں گلتی ہوگی کارک کیا کیا جاتا ہے واقعی میں پریوکت سبد آپس میں سمبند کرنے کے لیے کارک کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک example آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو دیا گیا اس میں اگر کارک اگر سنٹنس میں نہ لگے ہو تو آپ کا سنٹنس جو ہے عجیب سا لگے گا آپ کا سنٹنس سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا بات کہنا چاہ رہا ہے جیسے یہ سنٹنس دیکھئے اپنے لڑکے نیک بناؤں کوئی عرضہ سمجھ میں آرہا ہے ایسا ہی سے نہیں سمجھ میں آرہا ہے اب اس کو صحیح کرتے ہیں اس میں ہم ایک کارک کو جوڑا جائے جتنے بھی پرکار کے کارک ہوتے ہیں سب کرتا کارک کرم کارک سب چیزیں آپ کو ہم پڑھائیں گے اچھے سے لڑکے کو نیک بناؤں اب دیکھئے اب اس کو پڑھیں گے آپ ایک دم سمجھ میں آئے گا اچھے سے اپنے لڑکے کو نیک بناؤں یہ ایک دم صحیح سنٹنس ہو گیا اس طرح سے آپ کو یہ error find کرنے کے لئے اس طرح سے آ جائے گا یہ question اس اس طرح کے آتے ہیں سب پھر دیکھیں گے کارک پہ آدھاریت ہیں پھر اس کے بعد کال کال آپ نے جو ہے پڑھا ہوگا جہاں تک میں مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ نے پڑھ رکھا ہوگا ورتومان کال تینس جو ہوتے ہیں انگلیس میں ورتومان وایسائیس میں بھی ہوتے ہیں وہ بھی پورا آپ کو ہم بتائیں گے کہ بھوت کال اور بھوشی کال ہندی میں یہ بھی تین ہو ہی یہ ہوتے ہیں ٹھیک اب انگلیس میں جنڈر کی بات اس لیے بتائیں کیوں کی اس ٹھا نہیں کہ تین ہو رماؤں پہ آیا تو انگلیس میں ایک اور نیوٹرل اdr بھی ہوتا ہے انگلیس میں لیکن ہندی میں سب دو ہی مانے جاتے ہیں لیکن اس میں ٹینس جو ہیں تینوں ہندیم بھی ہوتے ہیں انگلیس میں بھی ہوتے ہیں اس کو کیا ہوتا ہے کال کے دوارہ ہم بتاتے ہیں سماء پون عواثتha یا پون عواثتہ کا اس سے بہت ہوتا ہے کال کے دوارہ پھر اس کے بعد ورتنی کیا ہوتا ہے ورتنی ہوتا ہے سپیلنگ جیسے ہنگلیز میں ہوتا ہے ہنگلیز میں جو اسپیلنگ لکھتے ہیں وہ کیسے لکھا جائے گا وہ لکھنے کی ریتی کو کہا جاتا ہے ورتنی لکھنے کی ریتی کیسے کوئی بھی چیز لکھی جاتی ہے وہ ہمیں اب اس میں بتانا ہوگا اس سے گلتیاں آتی ہیں جیسے مالی جی آپ کو کہیں کوئی سینٹنس میں اس طرح سے آکاس لکھ دیا گیا یہ گلت ہے آکاس کیسے لکھتے ہیں آکاس اس طرح سے یہ سدھ کرنے کو آ سکتا ہے ڈائریکٹ آپسن میں بھی آ سکتا ہے چار طریقے سے دیتے ہیں بہت سارے اگزام میں یہ ہوالے کوشن آتے ہیں یہ کیسے سبد کو چار طرح سے دی دیا جائے گا پیٹ میں بھی آپ کا یہ ہوا تھا اس میں بھی پوچھا گیا ہے ٹھیک تو اس طرح سے پوچھا جائے گا یہ چیز ہو گیا پھر لاشٹ میں آپ کا دے رکھا ہے اس لیبس میں انیکارتھی سبد ان کو کیا کہتے ہیں پولی سیمنٹک سبد پولی انگلیس میں جنہوں نے انگلیس پڑھ رکھا ہے ان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا آخر اچھا کیا ہوتا ہے ٹھیک تو ان کو اچھے سے زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک یہ ہو گیا اس میں کیا ہوگا ایک سبد ہوگا اس کے ارث جو ہیں بہت انیک ارث ہوں گے الگ الگ ارث ہوں گے جیسے ایک ایک مثال لے لیتے ہیں انانت انانت کا ایک ایک مثال لیتے ہیں اس کے بہت سارے ارث ہوتے ہیں پھر آکاس کو بھی انانت کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد برمہ جی کو بھی انانت کہتے ہیں پھر کہیں گے بہت ادھیک ہوگا کہیں تو اس کو بھی انانت کہہ دیا جائے گا پھر اس کے بعد میں انتہین جس کا انت نہ ہو اس کو بھی انانت کہا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں انانت کے مطلب اتنے سارے ہوتے ہیں تو یہ سبت جو ہو گیا انیکارتی سبت ہو گیا کہ اس کے کتنے سارے بہت سارے مطلب ہوئے ایک سے زیادہ اس کے مطلب ہو رہا ہے تو یہ اینکارتی ہو گیا اس طرح سے آپ کو ہم ایک ایک ٹاپک بہت اچھے سے پڑھائیں گے جس میں آپ کو پھر کبھی نہیں بھولیں گے اور بہت اچھے سے ہو جائے گا چاہے آپ کا وہ UPSI ہو یا UPSI کا کوئی بھی اگزام ہو جس میں آپ کا انڈی آ رہی ہے اس میں آپ کے کبھی بھی ایک کوشن گلت نہیں ہوں گے میں تو ہمیشہ کوشن کرتا تھا اپنے اگزام میں کہ انڈی میں پورے میں سے پورے نمبر لے کے آؤں کبھی بھی میرے اس میں نمبر نہ کٹیں اس لئے ایک ایک چیزیں آپ کو پڑھائیں گے اور بہت سارے سبتوں سے آپ روبرو ہوں گے جس میں آپ کے کوئی بھی کوشن پھر آگے غلط نہیں ہوں گے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر لیجے گا سبسکرائب چینل کو کر لیجے جس میں آگے آپ اچھے سے پڑھتے رہیں اور کچھ لوگوں کو جرور اس کے ساتھ میں جوڑیے چینل کو میں آپ سبسکرائب کریے اور جو ساتھی ہیں ہم کو ان کو شیئر بھی کریے اگر آپ کو پسند آ رہی ہے ویڈیو تو ان کو شیئر کریے اور کچھ بھی چاہیے آپ کو اگر اس میں کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اور ہمیں ایمپرویمنٹ کرنی چاہیے تو آپ اس میں کمنٹ بھی جرور کر دیجئے اپنے ویلیویبل کہ ہاں مجھے بھی سمجھ میں آئے کہ ہاں کچھ دیجئے اگر اور ایمپرویمنٹ مجھے کرنی چاہیے تو وہ بھی مجھے سمجھ میں آئے گا تو وہ بھی میں آپ لوگ کے اگزام کے لیے کروں گا تو ٹیلی گرام چینل جوائن کر لیجے گا اس کو سبسکرائب کریے اور پھر اس کے بعد فالس ایر بھی کر دیجے کچھ ملیں گے اگلے لیکچر میں جس میں ہم پڑھیں گے سندھی سب سے پہلے سندھی دیکھے جگہ جب آپ پڑھیں گے اس کے بعد میں جب اگلی بار آپ کو کپی کوشن اس کے ایک بھی کوشن غلط نہیں ہوں گے ایک دم اچھے سے آپ کو سندھی آ جائے گی تو آپ پھر ملتے ہیں روز صوبے نو بجے آپ کو ویڈیو ملے گی پڑھئے گا اس کو اچھے سے اس مہینے میں آپ کی ہندھی بہت اچھے سے کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آپ کو ہم جو ہے آگے آگے آگلہ سبجیکٹ بھی پڑھا دیں گے تو اگر کوئی بھی انفرومیشن چاہیے آپ کو پڑھائی سے ریلیٹڈ میں جو میسج کریے گا ملیں گے اگلے لیکچر میں نمسکار تھنے بات